بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نادر ولوگ کیسے آپ سب دو الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ امان میں رکھیں اور صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں آمین آج یہاں بھی میں بہت ہی مزیدار سے انرجی بائٹس بنا رہی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے تو میں نے یہ سوفٹ والی خجور لے لی ہے یہ آپ کو کسی بھی جگہ سے جو ہے نا سٹورز اگرہ سے مل جائے گی کسی پنسار کے سٹورز سے مل جائے گی میں نے پنسار کی شاپ سے لیے تو مجھے ریزنےبل لگی ہے ایس کمپیر ٹو بڑے جو ہمارے دپارٹمنٹل سٹور ہیں وہاں پہ تو اچھی خاصی کوسٹلی ہوتی ہے باقی سارے جو ڈرائی فروٹس ہیں میرے ان کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے ان کے اندر سے جتنے بھی ایکسٹر چھلکے تھے وہ میں نے نکال دی ہیں اور یہاں پہ کجورے میں نے لی ہے کھوپرا لیا ہے پھول مکھانے لی ہیں چاروں مغز جو ہوتے ہیں نا وہ لی ہیں اور ساتھ میں اس میں چاروں جو گوندے ہوتی ہیں ایڈیبل گوند ان کو کہتے ہیں وہ لی ہیں بادام کشمش کاجو اور آخرود آپ لوگ چاہیں تو اس میں پستہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹس اچھے لگتے ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹ میں مزے کی بنتی ہیں ویسے تو یہ ہم زیادہ تر سردیوں میں بنا کے کھاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے ادھر گرمی آگئی ہے پاکستان میں لیکن میرے بھائی یورپ میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو ابھی بھی موسم جو ہے نا اچھا خاصا جو ہے تھنڈا ہے تو اس لیے میں ان کے لیے بنا کے بھیج رہی ہوں ویسے بھی جوب پہ جاتے ہیں تو کافی زیادہ ان کی نا لمبی ڈیوٹی ہوتی ہے تو انسان جو ہے نا اتنی لمبی ڈیوٹی کر کے ویسے ہی اپنے آپ کو جو ہے انرجی بہت ہی زیادہ لو ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی پہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جب ان کو تھوڑی سی بھوک فیل ہوتی ہے تو وہ کھا لیتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ یہ مزے کی اور ہیلتی ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے پھول مکھانے جو ہیں ان کو ڈرائی روست کیا ہے ان کو آپ لوگوں نے ڈرائی روست کرنا اور سلو فلیم پہ کرنا ہے آلموسٹ آدھا گھنٹہ تو لگ جاتے ہیں کیونکہ سو گرام جو تھے میرے پھول مکھانے تھے تو ان کو آدھا گھنٹہ لگا کے میں نے بیس پچیس منٹ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے تو لگا کے اچھے سے جو ہے نا میں نے سلو فلیم پہ ان کو روست کیا ہے جب اچھے طرح سے وہ کرکرے ہو گیا ہے تو پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا گی ڈال کے تو چارے گندے جو ہوتی ہیں وہ میں نے اس کے اندر ڈالی ہے یہ بھی آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائیں گی اور بس ان کو بھی اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے اور ان کو بھی اپنے چاروں گندوں کو بھی آپ نے بلکل سلو فلیم کے اوپر فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا جو ہے اچھی طرح سے یہ پک جائیں اور یہ نا بلکل کرکری سی ہو جاتی ہے پھول جاتی ہے اگر آپ ذرا تیز فلیم پہ اس کو ہائی فلیم پہ کریں گے نا فرائے کریں گے تو یہ کیا ہوگا اندر سے یہ بلکل کہہ لیں کہ بہت زیادہ سخت رہ جائیں گے اور بائٹ سے کرکری ہو جائیں گے تو وہ صحیح سے پکیں گی نہیں آپ کے دانتوں میں جا کے جب آپ کھائیں گے اپنی انرجی بائٹ سے وہ دانتوں میں جا کے چپکیں گے اور باقی سارے جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کو میں نے ڈرائی روست ہی کی ہے بادام چاروں مغز کاجو اور ساتمی اکھ روٹ یہ سارے کے سارے جو ہیں میں نے ڈرائی روست کی ہے اور اس میں جو ناریل ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو روست کر سکتے ہیں نہیں تو ضرورت نہیں آپ لوگ ڈائریکٹ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں یہ جو سارے چیزیں میں نے ڈالی ہے مرشل آپ کو پتہ ہی ان کی افادیت کا آپ سب کو ہی پتا ہوگا کہ کتنی زیادہ یہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھے ہیں اور سردیوں کے لیے تو یہ انتہائی بیسٹ یہ ایک ہماری ڈائیٹ میں ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں ایک آپ اس کی بائٹ لیں اور اس کو جو ہے آپ اپنے کھانے کے بعد آپ صبح ناشتے میں انجوائی کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ایک بائٹ اس کی اٹھا کے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں لڈو کی شیپ دے لیں یا پھر کوئی بھی آپ جو بھی آپ اس کو شیپ دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں اس میں سارے کے سارے ڈرائی فروٹس جو ہے وہ زیادہ پاورڈر نہیں ہم نے بنانے تھوڑے سے دردرے سے رکھیں گے تو وہ ان کا جو کرنچ موہ میں جب آتا ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے اور باقی جو ہے اس میں میں نے فول مکھانے اور یوز کی ہیں وہ آپ کو پتا ہے اس کے اندر اتنا زیادہ کیلشم ہوتا ہے آپ اگر اپنے بچوں بچوں کو بھی گھر میں دیتے ہیں تو ان کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ یہ بچوں کے لیے اتنی زیادہ اچھے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے بچوں کی ہڈیاں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں اگر ہم اپنے بچوں کی یہ ڈیلی لائف میں شامل کر دیتے ہیں کہ ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا سا دے دیا بہت زیادہ نہ کوئی بھی چیز کا استعمال کیا تو یہ بچوں کی بزرگوں کی ہڈیوں میں کیلشم کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹنے سے بچ جاتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہمیں بچے جو ہیں جب کھیلتے ہیں ان کی ہڈیوں میں بہت زیادہ ہڈیوں میں بھربرا پنسہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ہلکا سا بھی گریں ہلکا سا بھی ان کو پاؤں سلپ ہو تو ہڈی ٹوٹنے کا ڈر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ آپ اپنے بزرگوں کو بنا کے دے سکتے ہیں بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں اور باقی بڑے نوجوان لوگ وہ اپنی ریگولر ڈائٹ میں اسے ضرور شامل کریں اور یہ بلکل چھوٹے چھوٹے تھے میں نے اس کو لڈو کی شیپ دی تھی پنڈیوں کی لڈو کی شیپ دی تھی اور سائز اس کا میں نے جو تھا وہ چھوٹا ہی رکھا تھا اور ماشاءاللہ بہت بہت ہی ٹیسٹی یہ بنے تھے لیکن یہ تھا کہ مجھے بھائی کو بھیجنے تھے تو میں نے یہ سارے کے سارے ان کو پیک کر دیئے تھے اس کی پیکنگ بھی ارابی میں آپ کو دکھاتی ہوں آٹ آف کنٹری کوئی بھی چیز جانی ہو نا تو اس کی بڑا خیال سے پیکنگ کرنی بڑتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی لیکیج نہ ہو ویسے اس میں یہ تو میں نے بلکل ڈرائے بنایا تھا اس میں گھی کا یوز ہوا ہی نہیں ہے تو یہ اس میں لیکنگ کی کسی قسم کی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے اسے جو ہے نا اچھے سے ایک تو پہلے میں سیل سیلڈ لاک والا جو تھا نا باکس وہ خرید کے لے کیا آئی تھی اس میں میں نے اس کو بھرائے اور پھر اس کے بعد میں اس کو کلنگ ریپ سے اور جو بڑی جو سکاٹ ٹیپ ہوتی ہے نا اس سے میں نے اس کو پیک کر دینا ہے اور باقی بھائی کو جو ہے وہ گاجر کا حلوہ بنایا تھا سسٹر نے وہ بھی اسی طرح ہم لوگ بھیجیں گے اس کو بنا کے تو فریزر میں رکھ دیا تھا اب یہاں بھی میرا جو جب میں اس کا تھوڑا سا سامان لینے گئی تھی نا بزار تو میرا مٹھائی کو بہت زیادہ دل کر رہا تھا تو بندو کان سے ہی میں لے آئی کہ ان کی مٹھائی در اچھی ہوتی ہے اور ایکسپینسیو بھی انفیکٹ کافی زیادہ ہے کہ ایس کمپیر ٹو کیکس اینڈ بیکس کے یا گورمے وغیرہ کے ان کا ریٹس جو تھا وہ تھرٹین ہنڈرڈ پر کیجی تھا لیکن یار جب میں گھر پہ لے کے آئی ہوں اس کا ٹیسٹ اتنا کوئی برا تھا اتنا میرا بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے انفیکٹ میں اس کے ایک دو دفعہ پہلے لے کے آئی ہوں بندو کان کی مجھے اچھا لگا تھا ٹیسٹ لیکن یہ والا ٹیسٹ تو اس کا نہ تو رسکلے اچھے تھے نہ اس کا گولاب جامنی اچھے تھے اور نہ ہی اس کی جو تھے مجھے سون علوہ بڑا اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت برا تھا تو یہ سارے کے سارے میرے پیسے جو ہے وہ ویسٹ کے اور یہاں پہ میں نے اس کو بھی اچھی طرح سے جو ہے نا وہ سیل کر لیا ہے پہلے کلنگ ریپ سے چار پانچ دفعہ کلنگ ریپ سے میں نے پیک کیا ہے اور پھر اس کے بعد ان سارے ڈبوں کو جو ہے نا میں نے اوپر سے ان کے جو ہے ڈھککن والی جگہ وہاں سے میں نے سکوٹ ٹیپ لگا دی ہے اور یہ ایک ڈبے میں مکن تھا ایک ڈبے میں ساگ بنایا ہوا تھا میں نے وہ بھیجا ہے اور ایک میں تھا یہ والے مانی انرجی بائٹس اور ایک میں گاجر کا حلوہ یہ ویڈیو جو تھی نا رمضان سے پہلے کی ہے سسٹر ان لاؤ جو تھی میری بھابی جو تھی نا وہ رمضان سے پہلے گئی تھی تو بس تب ہی کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اور رمضان سے ایک دن پہلے کی ہے تو پھر فوراں سے رمضان سٹارٹ ہو گئے روٹین ظاہری بات ہے کہ کافی زیادہ وزی تھی تو میں نے پھر اس سے ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہی نہیں تھا تو یہ ویڈیو اب آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کہ اگر کبھی بھی آپ نے اپنے کسی ریلیٹیو کو باہر کوئی چیز بنا کے بھیجنی ہے آؤٹ آف کنٹی بنا کے بھیجنی ہے تو اس طرح آپ اس کی پیکنگ گیرا کر سکتے ہیں پیکنگ شیئر کرنے کا یہ مقصد تھا اور باقی جو ہے یہ مٹھائی کا ڈبا ہے تو اس میں بھی ہم لوگوں نے نا بھابی سونہ علوہ لے کے آئیں تھی سپیشلی اپنے جو ہے نا ان کے علاقے کا کافی زیادہ فیمس ہے وہ وہاں پہ لے کے جانے کے لیے سونہ علوہ میں سے کسی قسم کی لیکن تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی میں نے اسے نا احتیاطن اس سرہ پیک کر دیا تھا اور ایک جو چھوٹا بریف کے اس تھا نا اس کے اندر میں نے صرف اور صرف یہ والے سارے دبے رکھے تھے تو وہ بڑے اچھے سے جو ہے ایک تو پیکنگ ان کی بڑی اچھے سے کر دی تھی اور ویسے وہ سارے کے سارے بریف کے اس کے اندر یہ سارے دبے رکھ دیئے تھے اور باقی سائڈوں کے اوپر نا میں نے ایکسٹر جو کپڑے تھے وہ رکھ دیئے تھے تاکہ اس کی کسی قسم کی یہ ہلے نا اور زیادہ اس کا جو ہے نا آپس میں یہ ٹکرائیں نا تو بڑی اچھی سے ماشاءاللہ پیکنگ ہو گئی تھی اس ٹائم میں بچوں کو نا پارک میں لے کے آئی ہوئی ہوں تو آپ لوگوں کے اردگرد آوازیں سنائی دیں گی کچھ پرندوں کی کچھ لوگوں کی جو پارک میں گھومنے بغیرہ کے لیے آئے ہیں کچھ ماشاءاللہ ادھر لوگ کافی زیادہ جو ہے نا واک بغیرہ کرتے رہتے ہیں تو بس ویڈیو پسند آئیے تو جلدی جلدی سے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں اور جو لوگ چینل پہ نے ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھیں اور باقی یہ والی جو ہے آپ انرجی بائٹس جو عورتیں ہوتی ہیں نا چھلے میں ہوتی ہیں دلیوری ان کی ہوئی ہوتی ہے تو یہ انرجی بائٹس آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں بس یہ ہے کہ ڈرائی فروٹس کو آپ گھی میں روست کر لیں اللہ حافظ